بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے آج آدم من چودری کی ویڈیو کس نے بھیجی اور آدم من چودری نے چیلنگ لگایا اس کے اوپر بات کریں گے اگلے پروگرام میں کیونکہ وہ پھر پروگرام کمٹس میں آتے ہیں کہ بھی پروگرام مکس ہو جاتے ہیں ٹیم بتاتی ہے وہ دو پروگرامز ایک جگہ پہ ٹھیک نہیں رہتی ہے تو آج جو بات ہوگی وہ ٹریڈنگ کیو کے اوپر بات ہوگی آج میں آپ کو ٹریڈنگ کیو کے جو مالکان ہیں جو دو پارٹنر ہیں جو پاکستان میں سکیم کر کے گئے اور چار سال سے دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان مالکان کی آج شکلیں میں آپ کو دکھاؤں گا تاں کہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ ٹریڈنگ کیو کو رن کون کر رہا ہے اس کا مالک کون ہے اس کے علاوہ ٹریڈنگ کیو کے جو کمیشن ایجنٹ پاکستان میں ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ ٹریڈنگ کیو والے پر مند کتنے پرسنٹیج دے رہے ہیں اس حوالے سے کچھ ثبوت ہمارے پاس ہیں کیونکہ ٹریڈنگ کیو بیسیکلی جو پاکستانی کمیشن ایجنٹ ہیں ان میں وحید ہے باست ہے پھر ایک آمیر رامی لڑکا ہے دیگر کوئی ملک عمران ہے اس کے علاوہ وہ آپ کو معلوم ہے صوبیدار شداد خان جو بی فور یو میں بھی بڑا رونا ڈالتا تھا کہ میری انویسمنٹ ڈوب گی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انویسمنٹ سے زائد وہ پیسے لے جکو اور آپ اس نے ٹریڈنگ کیو جوائن کی کچھ ثبوت کے طور پر وائس نوٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ وائس نوٹ کیا ہے کیونکہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ ٹریڈنگ کیو میں کتنے پرسنٹیج ملے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کونسا ایسا بزنس ہے بھائی پھر دبئی میں ان کا کہاں پہ آفیس ہے ٹریڈنگ کیو کا میں دعوے سے کہتا ہوں دبئی میں کہیں پہ بھی آفیس نہیں ہے ٹریڈنگ کیو کے جو دو مالکان ہیں ایک سابقہ آل پاکستان پروجیکس میں کمیشن ایجنٹ تھا دوسرا جو ہے وہ گولڈ ٹرانسمنٹ میں کمیشن ایجنٹ رہا اس حوالے سے ثبوت دیں گے ہواوں میں بات نہیں کریں گے لیکن یہ جرح ٹریڈنگ کیو کے جو پاکستانی کمیشن ایجنٹ ہے وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ وائس نوٹ سنیں اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک آمیر نامی جو کمیشن ایجنٹ پاکستان میں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دوزار پانچ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوں اور وہ لوگوں کیسے آپ خود دو لگا رہے ہیں یہ ایک وائس نوٹ ملائزہ کیجئے یہ جو کراچی میں ہے آئی ٹھنک اور پاکستانی عوام کو بے وکوف کیسے طرح بنا رہے ہیں سنیے پہلے کہا گیا 66% پر مند نہیں دی رہی پھر کہہ رہے ہیں محصوف کہ 66% دے رہی ہے اب آگے کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیے نیکس مند آپ کو 33 آئے گا اور بارہ مہینے پھر آپ کو 33% آتا رہے گا تو اچھا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بارہ مہینے کہ پہلے مہینے 66% اس کے بعد بارہ ماہ تک آپ کو 33% ملتا رہے گا یہ ایک کمیشن ایجنٹ کی وائس توڑا ہے ان کمیشن ایجنٹوں کے آپس میں بھی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی لیکن مزید آگے کیا فرما رہے ہیں سنیں یہ سبیدار صاحب کون سے ہے سبیدار شداد صاحب یہ آپ تصویر ان کی دیکھ بھی لیں یہ محصوف ہے اب ٹریڈنگ کیوں میں لوگوں کو چونہ لگانے کے لیے اس میں گز گئے ہیں تاہاں کہ کچھ مال ڈبا کمائیں غریبوں کی بدوائیں لیں غریبوں کو خون نچوڑیں یہ اب سبیدار صاحب کا وائس نوٹ ہے وہ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں دیکھ لیں وہ پہلا بندہ کیا کہا رہا تھا پہلے مینے پہلے کہتا ہے چھے سر پرسنل نہیں ہے پھر چھے سر پرسنل ہو گیا پھر تینتیس پرسنل پھر بارہ ماہ اور یہ محصوف کیا فرما رہے ہیں درہ دوبارہ سنیے گا تاکہ آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آئے پہلے مینے میں چھے سیٹھ ہزار دوسرے مینے میں تینتیس ہزار پھر بارہ ماہ اس کے بعد مطلب دو چھے سیٹھ ہزار تینتیس ہزار لینے کے بعد اگلے ایک سال تک تینتیس ہزار پہ آگے سنیں یہ سبیدار صاحب ہیں فورسز کا نام بدنام کر رہے ہیں ذرا سنیں یہ آگے کیا فرما رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا صوبیدار شداد صاحب کا وائس لوٹ اب دیکھ لیں کہ دونوں پاکستانی جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے جو جوابات ہیں جو لوگوں کو یہ آگاہ کر رہے ہیں ان دونوں کے جوابات آپس میں مطابقت نہیں رکھتے اب ایک اور ایسا کمیشن ایجنٹ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو دو ہزار پانچ سے وہ نیٹ وار مارکیٹنگ میں ہے دو ہزار تیرہ سے وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں کون سی ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہواوں میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں اچھا انہوں نے ایک جو ٹریڈر رکھا ہوئے عبدالبصیر ہے کوئی لہور کا اس حوالے سے ہمیں اگاہ کیا گیا ہے کہ عبدالبصیر نام ان کا ٹریڈر ہے جو اتنا زیادہ مارجن لے کے دیتا ہے اب عبدالبصیر صاحب آپ بتائیں کہ کہاں سے یہ اتنا زیادہ مارجن آتا ہے پہلے ماہ میں چھہ سٹھ پرسنٹ دوسرے ماہ میں تین تیس پرسنٹ پھر ایک سال تک تین تیس پرسنٹ یہ تو آپ ٹوٹلی سیدھا سیدھا ہے کہ آپ سکیم کر رہے ہیں اب ذرا یہ جو آمیر صاحب ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کا وائس نوٹ کیا ہے یہ بھی سن لی جیگا تاکہ آپ کے ذہن میں ابحام نہ رہے یہ بسیکلی لوٹنے کے لیے آئے ہیں پھر آگے پروگرام میں آگے چل کے اس کمپنی کے جو دو مالکان ہیں ان کی تصویریں دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹریڈنگ کیونکہ اصل مالکان یہ ہے صرف آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ اپلائنر ہیں یہ اپنائی لینر نہیں ہیں ان دونوں پارٹنرز نے یہ کمپنی بنائی ہے یعنی کہ ویب سائٹ بنائی ہے یہ آمیر صاحب کا وائس نوٹ ذرا سنیے گا اور یہ ہمارے پروگرام میں تو اسی طرح رہے گا کیونکہ یہ لوگوں کو چونہ لگائیں گے اور بعد میں یہی آمیر صاحب آپ کے سامنے رونا رویں گے ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آبک ہے اور میرا تعلق اسلام بات سے ہے نیفوک مارکٹنگ کے ساتھ ٹریڈنگ فور ایکس ٹریڈنگ کے ساتھ بہت پرائی میں بستہ گئے دوہزر تیرہ سمیں ٹریڈنگ کرتا ہوں اور دوہزر پانچ سے میرا ٹوک کی دنیا میں ہوں ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہے لائف کے ایکسپیئنس کی ہے الحمدلہ انٹرنیشنل ٹوئرس کی ہے اللہ پاکے فضل و کرم سی ہوتا ہے اور مسلسل محنت کی طرف میں سلسل محنت کی وجہ سے کوشش کروش کی وجہ سے اور ماں باپ کی دعائی کیا رہا جی مسلسل محنت لوگوں کو چونہ لگا کے تو وہ محنت کرتے ہیں آگے سنیے گا بڑا ذرا یہ دبردستی چیز ہے تاں کہ آپ کو اصل صورتحال ہم بتا سکتے ہیں تمام دوست بہن بھائیوں کو میں سلام بیش کرتا ہوں اور ملک عمران صاحب میرے بڑے پیارے دوست بھائی انہوں نے یہ کروک کیا بسکلی میں تھوڑا سا کمپنی کا انٹرڈکشن آپ کو کرواتا چلوں ٹریڈنگ سترہ ملکوں میں کھڑی ہے کون سے ملکوں میں انہوں نے پتا چلے کہ لہور ایک ملک بنایا ہو کراچی دوسرا ملک بنایا ہو سترہ ملکوں میں خدا کا خوف آمیر صاحب خدا کا خوف کریں اتنا جھوٹ بولے کہ جتنا برداشت کیا جا سکے سترہ ملکوں میں جس سیفور ایمان خان نیازی دعویٰ کرتا تھا کہ فلا فلا ملک میں میری کمپنی کھڑی ہو چکی ہے بات میں پتا چلا وہ کمپنی کھڑی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کی بنیادیں کھوک لی تھی اور وہ کھڑی ہونے سے پہلے ہی گر گی جس طرح ٹریڈنگ کیوں آن قریب گرنے والی ہے آگے فرماتے کہ آمیر صاحب ذرا سنیے بہت ہی کم ٹائم ہوئے مجھے سسٹم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہنڈلی مہینہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھی انٹرنیشنل ٹیمز موف کر رہا ہوں بڑے اچھے لیول پر پاکستان چونکہ میری مٹی میرا سب کوچ میرا اورنا بچھوڑنا پاکستان ہے میرا اورنا بچھوڑنا پاکستان ہے معصوم لوگ ہوتے ہیں مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کو آسانی سے چونہ پاکستانی عوام کو لگ سکتا ہے اس لیے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی میری مٹی ہے اگر آپ کو اپنی مٹی سے اتنا ہی پیار ہوتا تو آپ اس طرح نصربازی نہ کرتے جس طرح آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں دوزار پانچ سے نیٹورک مارکیٹنگ میں ہیں اور دوزار تیرہ سے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستانی مٹی سے پیار ہے بسیکلی آپ کو پاکستانی مٹی سے پیار نہیں ہے آپ کو پیار ہے پیسے سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام مجبور ہوتی ہے ان کو سوہنے خواب دکھائی جاتے ہیں اور ایٹومنٹیکلی ان کو آسانی سے لوٹا جا سکتے ہیں آگے کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں آپ کو بندلی جو پروفٹ آئے گا وہ اراؤن پندرہ پرسنٹ سے لے کے تقریب ان بیس پرسنٹ تک ہوگا جو پچھلے وائس نوٹس تھے اور یہ وائس نوٹس ان میں کتنا ڈیفرنس ہے آپ خود اندازہ کیجئے گا آگے مزید کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہیں ایک باتونی سے ہیں آمیر صاحب آگے مزید کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سوڑے توٹل آپ کو تیرہ مہینے تیرہ سے چوتہ مہینے میں توٹل آپ کو تری ایکس ملے گا یعنی آپ نے سو لگا تو آپ کو تین سو ملے گا پچاس لگا تو ٹیل سو ملے گا لیکن اگر کسی دوست نے پانسو ڈالر یا اس سے اوپر کا کوئی پیکج لیا ان کو پردے جو پروفٹ آئے گا منڈے تو فرائیڈے وہ آئے گا جائی پرسنٹ سے لے کے ساڑھے تین پرسنٹ تک پردے دو مہینے میں یعنی چواریس ورکنگ لیز میں مکھن اس طرح لگاتے ہیں کہ آپ اس انڈسٹری کو سمجھتے ہیں آپ ایڈکیٹڈ لگتے ہیں یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس صرف ایک یہی فان ہوتا ہے مکھن ایسا لگاتے ہیں ایسا مکھن لگاتے ہیں کہ پاکستان میں دستیاں بھی نہیں ہے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے وہ مکھن کام آتا ہے جناب آمیر صاحب بزنس بلکل رسک پہ ہوتا ہے لیکن بزنس کے کچھ ویر آباؤٹس بھی ہوتے ہیں یہ پتا ہوتا ہے جو بزنس میں ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلان کام کروں گا پروفٹ ہوگا فلان کام کروں گا نقصان ہوگا آپ تو لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں بھائی کہ چھاسٹ پرسن تین تیس پرسن ڈائی پرسن ڈیڑ خدا کا خوف کریں مکھن آپ اچھا لگاتے ہیں آپ آگے کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس شورٹی کا اوپشن بھی موجود ہے بہت وہ اس لیول پہ ہے کہ لٹس اگر کسی بندے نے پچاس لاکھے اسے اوپر کی انویسمنٹ کرنی ہے ستر لاکھ کرنی ہے کروڑ کرنی ہے بہت اس کو یہ پروفٹ مارجن نہیں ملے گا ہم انڈویجوالی طور پہ اسلام بات کے اندر اور دیفرنٹ سیٹیز میں ہمارے کچھ لیڈر حضرات ہے ہم کچھ پروپٹیز ایسی ہیں جو وہ سیکیورٹی پوئنٹ فیو پہ گیریٹی پوئنٹ فیو پہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اچھا کہاں کی پروپٹیز ہیں کس جگہ کی پروپٹیز ہیں کوئی معلوم نہیں جساں جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں جس طرح پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے عبداللہ سٹی ہماری ہے بھائی اس میں چونہ لگا گیا سیفور رحمان خان نیازی کہاں کہاں کی زمینوں کا چونہ لگا گیا اب یہ مصوف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی زمینیں ہیں ہم اس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ٹوٹل جھوٹ اور فراد ہے اب آتے ہیں یہ کمپنی رن کون کر رہا ہے میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں بسیکلی اس کمپنی کے جو مالکان ہے ایک ہے سجاول صاحب جو آل پاکستان پروجیکس کے کمیشن ایجنٹ رہے انہوں نے سوچا پاکستانی عوام اچھے طریقے سے بے وقوف بنتی ہے یہ اب تصویر بھی دیکھ لیں یہ سجاول صاحب ہیں کہ جو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک اور ایسا میں اب اس کو نسر پاس کہوں کن الفاظ سے یاد کروں وہ سرکاری ملازم ہے اور کسٹم کا وہ ملازم ہے اس حوالے سے ہم نے کسٹم حکام سے بھی رابطہ کر لیا ہے کہ ایک شخص جو سرکاری ملازم ہے اور ہر کسٹم کا ایمپلائی ہوں یہ کمپنی فراڈ نہیں ہے اس شخص کا نام منیر ہے اور آپ کو وہ کیا کرتا کیا ہے کسٹم آفیس میں اس حوالے سے ہماری وہاں کے جو جی نائن میں ان کا آفیس ہے موویریہ میں وہاں پہ میری جو سپریٹیننٹ سے ان سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ منیر صاحب یہاں پہ کیا کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا منیر صاحب کو کہ جناب آپ کسٹم کے ملازم ہوگے لوگوں کو کس طرح اللو بنا رہے ہیں ایک تو آگے سجاول صاحب اور دوسرا جو ہے ان کے اور عمر عباسی صاحب یہ تصویر دیکھ لیں عمر عباسی صاحب ماضی میں کئی کمپنیوں میں رہے ہیں سکیم کیا اب جو یہ ٹریڈنگ کیوں نامی کمپنی ہے کمپنی نہیں ہے یہ ویب سائیڈ ہے ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے یہ ٹریڈنگ کا صرف بہانہ بنا رہے ہیں کوئن کے پاس ٹریڈر نہیں ہے عبدالبصیر نامی ٹریڈرز بتایا جاتا ہے ٹوٹلی جھوٹ اور فراڈ ہے پانچ ماہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں چل رہی ہے جہاں سے انہوں نے ویب سائیڈ کی ڈومین لی ایک سال کی وہ ڈومین لی گی وہ آپریٹ کہاں سے ہو رہی ہے اس کا ڈیویلپر کون ہے یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ